اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب ٹھیک ٹاکو خیریہ سے ہو آج بات کرتے ہیں سویا یعنی سویا یہ اس شکل میں ہوتی ہے بلکل صفی زیرہ یا کالا زیرہ اس کی طرح سے ہوتی ہے دھانے دار چھوٹے چھوٹے اور اس کا پودا بھی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سونف کا پودا ہوتا ہے اس کی ٹینیا پتلی پتلی اور جب یلو کلر کے پھول لگتے ہیں پھر وہی پھول بیج بنتے ہیں سویا اور سونف کا پودا بلکل ایک جیسا ہے تو سویا یعنی سویا بھی بھولتے ہیں اور سوئے بھی اس کے فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے جسم میں سوجن ہو جاتے ہیں اندرونی یا بہرونی تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً دس گرام جتنا دس گرام آپ نے اتنا سلیل ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سرد اور خوشک بھی ہے اور گرم بھی ہے تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو چائے کا آدھے چمچے کا بھی تھوڑا سا کم اسے آپ نے بوائل کرنا ہے بوائل کر کے دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے کعوہ اس کا بنانا ہے کعوہ بنانا ہے پینا ہے اس کو آپ دو سے تین دن اس کو پیئیں اور اس کے فائدے یہ ہیں کہ جن بچیوں کے وہ منسس کے بہت زیادہ دھرد ہوتی ہے ان کو ظاہر ہے ڈیٹ یاد ہوگی ڈیٹ جب ان کو یاد ہو مثال کے طور پر اگر پانچ تاریخ کو آ رہے ہیں آنے والے ہیں اس کے یا لیٹ ہو جاتے ہیں یا ان کو بلکہ پتا بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ کیا کریں کہ منسس آنے سے پہلے دو دن تین دن پہلے اتنا سا یہ دیکھیں بلکل بہت تھوڑا سا لے کر آپ نے اس کو تھوڑا سا بے شک کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو آپ ایسے ہی اس کو پانی میں یا تقریباً ڈیٹ کپ پانی میں آپ اس کو بوائل کریں جب ایک کپ جتنا رہ جائے تو آپ نے اس کو کعوہ چائے کی طرح پی لینا ہے اور اس کو چھاننا نہیں ہے اس پر تھوڑی دیر کیلئے ڈھکنا رکھ دیں تاکہ اس کے بیچ جو ہیں وہ پانی کے اندر بیٹھ جائیں گے آپ نے اس کو چھاننا نہیں ہے بغیر چھاننے ہوئے آپ نے اس کو پی لینا ہے اور تقریباً پینے کے بعد آپ کا مسکر میں ایک آدھا گھنٹہ پانی نہیں پیئیں کوئی چیز نہ کھائیں کیونکہ یہ آپ کے جسم میں اقدم کام کرے گا آپ کو پسینے آئیں گے اور جسم کے اندر یہ آپ کو ٹکور کرے گا اور آپ کی سوجن کو ختم کرے گا بچیوں کے جیسے نلوں میں پانی یوز کرتی ہیں واش روم میں تو ان کے نلوں میں سوجن ہو جاتی ہے اور پیرٹس کی بہت زیادہ درد ان کو شروع ہو جاتی ہے تو ان کو یہ تین دن پینا چاہیے اگر تین دن نہیں ہے تو دو دن تو پیئیں جس دن اگر منسز آگئے یعنی ایک دن پیا پھر اگر ہو سکتا ہے کل اس کے منسز آجائیں تو بھی وہ ایک کپ پی لیں تاکہ یہ اچھے سے ان کو ٹکور کرے اور اس کی بلیڈنگ صحیح طریقے سے کلوٹنگ جو ہوگی وہ یہ اس کو نکالے گی دوسرا جسم کے جن مردوں کے یا عورتوں کے اکثر پاؤں سوجاتے ہیں ہاتھ سوجاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ان کو جسم میں درد سا محسوس ہونے لگتا ہے تو یہ سویا بھی آپ پی سکتے ہیں آپ اس کو اگر اپنے روٹین میں ایسے شامل کر سکتے ہیں کیا آپ نے اگر آج بھی ہے تو دو دن پھی لیں اس کے بعد تین چار دن کا گیپ دی دیں پھر ایک تھوڑا سا کسی دن آپ پی لیں اس کو یہ آپ کے جسم میں کام کرتا رہے گا آپ کے جسم سے سوجن کو کم کرتا رہے گا آپ کے اگر جیسے سردیوں میں آپ دیکھیں بزرگ لوگ ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں بلکہ پاؤں زیادہ سو جاتے ہیں ان کو یہ دیا کریں اور اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو طریقے سے استعمال کریں اور اچھے طریقے سے استعمال کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا تکلیف کم ہوگی اور ہڈیوں کی درد میں یہ بہت فائدہ دیتی ہے اگر سردی لگ گئی ہو اور سردی کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں سوج رہیں تو اس کو بھی یہ پھلائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو وہ آپ پھی سکتے ہیں آرام سے بچوں کو دیں خواتین کو دیں اور جب ڈیلیوری ہو جائے جن خواتین کے ڈیلیوری ہو جائے تو آپ ان کو ڈیلیوری کے یعنی جو چالیس دن آپ لو کہتے ہیں کہ چلہ ہے اس چالیس دن کے دوران آپ اس کو کبھی کبھار یہ دیں تاکہ ان کے جسم سے جو کلوٹنگ ہے یا اس کے جسم کے اندرونی یعنی بچے دانی پہ اس کے آس پاس جتنی بھی سوجن ہے یہ اس کو کم کرے گی ایک اور میں بات بتاؤں ڈیلیوری کے بعد خواتین کے وجہ نے جو ہے لوز ہو جاتا ہے تو اس کی پوٹلی بنائی جاتی ہے پوٹلی بنا کر ایک آپ نے تیز گرم پانی وہ کرنا ہے اگر ٹپ ہے تو پلاسٹک کا ٹپ ہو جس میں عورت بیٹھ سکتی ہو تو اس پوٹلی کو اس تیز گرم پانی میں آپ نے رکھ دینا ہے جب آپ اس کو رکھ دیں گے تو جب پانی اتنا ہو جائے کہ آپ اس میں بیٹھ سکتے تو اس خواتین خاتون کو آپ اس پانی میں بٹھا دیں ویجانہ کے ٹائٹننگ کے لئے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے اس کے لئے تین چار اور دوائیں جو کہ اس میں شامل کی جاتی ہے وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے لیکن آپ بہرونی طور پر آپ اس پانی میں پھر بیٹھ جائے وہ عورت اس سے ویجانہ کے جو سوجن ہوگی اس کو یہ کم کرے گا اس کو ٹکور ملے گی اور اگر اپریشن ہوا ہے یا اس کو سٹیچز لگی ہیں یا ٹانکیں لگی ہیں تو وہ استعمال نہ کریں کیونکہ پانی کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ جو نارمل ڈیلیوری ہوئی ہو تو وہ اس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کی سوجن کو کم کرے گی اور پینے کے لئے یہ کہ آپ نے اس کو اس طرح سے کعوہ بنا کے پینہ ہے یہ دیکھیں اور سردی کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر سینے میں جکڑنسی ہوتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پلا سکتے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو آپ اس کو ایک آدھا چمچ پلا سکتے ہیں اس کے یعنی اسی طرح سے ہی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں باریک باریک سے یہ دیکھیں بیجیں اس کے اور ایک اور مرض کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں جن کو لکوا ہو یا ان کو فالج ہو گیا ہو ان کو بھی یہ کعوہ آپ دے سکتے ہیں لکوا والے اور فالج والوں کے لئے بھی یہ بہترین چیز ہے اور اس کا آئل بھی بنایا جاتا ہے آئل بنانے کا طریقہ یہی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کرش کر لیں کرش کرنے کے بعد آپ اس کو زیتون کے تیل میں آپ اس کو پکائیں لیکن ہلکی آنچ پہ جب آپ دیکھیں یہ اس میں پک چکے ہیں تب آپ نے اس کو بند کر کے اس کے آئل کو تھنڈا ہونے دیں پھر اس کے چھان کر اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ فالج والے اور لکوا والے ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور اس کا اسی طرح سے فالج والوں کو یا لکوا جس کو ہو تو آپ اس کا کعوہ بنا کے پلا سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں جب بھی آپ نے اس کو پلایا ہے تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ پانی نہیں دیں کوئی ٹھنڈی چیز نہ کھائے تاکہ اس کے جسم سے یہ درد کو ختم کرے سوجن کو ختم کرے اگر اس کے جتنی بھی تکلیف ہے اس کو یہ کم کرے گی اور خاص کر بچیوں کے لئے تو یہ بہت اچھی چیز ہے چھوٹی بچیاں جو نئے نئے ان کو پیررز شروع ہوئے تو ان کو آپ یہ بلاتے رہیں دو سے تین دن تو ان کی منسس کے درد میں کافی فرق پڑ جائے گا کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اور سمجھ کر پیا کریں ہر چیز جو دوائی ہے اس کی معلومات دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی معلومات اپنے پاس رکھیں اور آپ جب بھی گھر میں رکھیں تو آپ اس کو جس ڈبے میں رکھیں تو آپ اس کے اوپر لکھ بھی لیا کریں مارکر سے یا پینٹ سے آپ اس پر لکھ دیا کریں کہ یہ سویا ہے سویا یعنی سوے سویا بھی بولتے ہیں اس کو اور بھی بہت سرے نام ہوں کے اور اس کو اس طرح سے آپ نے کہ اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کس مرض کے لئے استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بالکل زیرے کی شکل کے اور اکثر کالا کالا زیرہ جیسے بزار میں ملتا ہے تو لوگ دکاندار تھگا کر اس کو کالا زیرہ سمجھ کر بیشتے بھی اس میں بینی بینی سے خوشبو بھی آتی ہے اس کی خوشبو کوئی بری سے نہیں ہے اچھی خوشبو ہے جو آپ اس کو ہاتھ پر ایسے مسلیں تو اس کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے تو استعمال کا طریقہ یہی ہے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و درستی عطا کریں اور ہر بیماری سے بچائیں اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ